آگے سے آگے جاتے ہیں آگے سے آگے جاتے ہیں دوباری جاتے ہیں دوباری سے یہاں سعودیہ جاتے ہیں سعودیہ سے یہاں اب اوزو بھی گئے وہاں سے یہاں خوب سے خوب کی طراش انسانی نیچہ رہتے ہیں تو رہتے ہیں اندھا نے منع بھی نہیں کیا ہے لیکن یہاں تو ایک مشکل ہے کہ چھوڑ دیکھ شکل جاتے ہیں جب زندگی کو شروع بدھارتی ہے تو شام ہو چکی جو جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سٹل ہو گیا ہوں تو زندگی اب سٹل ہو چکی ہوتی ہے چند صبح میں باقی ہوتی ہیں چند شامیں باقی ہوتی ہیں یہاں کہ یہاں کہ انسان کی ایک بیبسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسواب بہت تھو اور اس سے بڑی بیبسی ہے کہ اس کے پاس رحمہ بہت تھو ساٹھ ستر سال میں کیا مشکل ہو شیف شاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہر انسان کی اوپر فٹ تک تھا جب میں ڈیلی کو خدا گیا اس کے پاس ساٹھ سال تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے افسوس میرے اوپر حقومت کا سورت اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورت دور نور شیف شاہ سور سال کی عمر میں ہوتا تھا والا انجل کی فتح یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بیبسی ہے میں اب سٹھٹل ہو گیا وہ نیچے سے اللہ ذرا پھٹا کھینچ لیتا ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کی پیجر دیتا ہے بڑاپے میں تو خود اولادیں دعائیں مانتی ہیں یا اللہ بجی جی ہمیں خیر ہی کر دیں یعنی پھر مگروہ لے گا دعا کرو بجی صف کے ہو جائیں اما جی صف کے ہو جائیں ساڑی جان چھڑے تے گاں جا رہے اولادیں دعا مانتی ہیں کہ مر جائیں کیا زندگی ہے انسان کی فطرہ تھا یہ جنت کی یہ ڈیزائن ہے تو اگر یہ خدا کناتو والا جنات میں سے پہنچ دیتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے اسی خوشوں جنگر روگایا ہے اور آگے اتنی سے زندگی تھی اتنے سٹائیں تھے اتنے سے اسفات دیں بیٹے ڈیل کیے جو میں کہتا ہوں یہاں تم کھنے پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگا میں کہتا ہوں آپ کی برکس ایک حدیث کی بڑے درمانے بعد یاد آگے عَبِّي أَنْتَ تُرِيد وَأَنَا بُرِيد وَلَا يُقُونَ بِاللَّهَ مَا بُرِيد فَإِنْسَلَّمْ تَلِي فِي مَا بُرِيد قَفَلْتُ بَفِي مَا تُرِيد میرے بند ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا چاہے تو پرانٹو میں رہے اور چاہے تو کمرون میں رہے اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ماشاء اللہ کام سب کچھ کر لیتا فرای ر במ�花 برای رہا باُر تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی گی میرے بندے کو وہ زندگی وہ باروں کو جسے وہ دنیا میں ڈھونتے ڈھونتے کورنے چلے دنیا آئیڈیر ہوتے نہیں ہے یہ پرشانیوں کا گھر ہے زندگی کی خوبصورتی اندر ہے اندر ہے باہر میں اندر ہے زندگی کا حسن اندر ہے کیا لطفہ انجمن کا جب دل ہی مجھ گیا ہو رپریشن والے سے پوچھوکے دنیا کیسی خوبصورت ہے وہ گئے کہ آئی آگئے سو بار چمان مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونہ دن کی وہی تمہار زندگی کا حسن بھی اندر ہے بخصورتی بھی اندر ہے وہاں کچھ نہیں ہے تو اب وہ اعلان ہوگا میرا بندہ میری بندی تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ تو اب میں دیرہاں خوبصورت فی عیشت اللہ کہاں فی جنت آلیا آلشان جنت کیا ہے اس میں اطوفہ دانیا بھل تھانے پینے تیار مکن پوری جنت میں کیجان کوئی کھانا کوئی پرشا بھکر کوئی نہیں کوئی ڈھونڈا کوئی نہیں کوئی فریج کوئی نہیں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کوئی واشن مشین کوئی نہیں ایک تھوڑا سا بیل بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے سبحانہ کیا زندگی جو رہے اللہ نے کھانا ہے غلوبش ربو ہنیہ کھاؤ کھاؤ پو بیماری پیو کھاؤ پا خانہ پیو پشا ہنیہ مزید امان اسلطن فی الائیام خالی جو تم ٹورانٹو میں اللہ کو راضی کرتے ہیں چاہو بات مزید میرے بھائی بہنوں یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام دنایا ہے اس میں سے مجھے آپ کو بھوک کرنا ہے اس کی تیاری کے لئے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بھوک کرنے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کا شوق ہے اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی سب سے بڑی نیکی ہے رائے الہ اللہ محمد محمد یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی بہت اللہ نے ہمیں اس سے نواز سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار اس کی ذات کا شرک ہے یہ سب سے بڑا سب سے بڑا اس کی ذات انکار اس کی ذات انشریم کٹ ہے یہ سب سے ایک بد دعا کیا بیت اللہ کو پکر کرنے گا یا اللہ لَمْ نَعْسَكَ فِي مَا فِي احبِ الْأَشْيَئِ لِك یا اللہ جو تجھے سب سے پسندن انا اطاعناکا فِي احبِ الْأَشْيَئِ لِك جو چیز سب سے پسندن وہ ہمیں تر ایمان لی لا الہ محمد رسول وَلَمْ نَعْسَكَ فِي اَبْغَدِ الْأَشْيَئِ لِك اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا شرک و کفر فَاقْفِ الْأَنَا فِي مَا بَيْنَا دَالِي اس کے درمیان ہماری کچھ کچھ مجھے معاف کرتی تو اللہ نے ہم پر کرم کیا اس نے ہمیں ایمان کی طورت موشت کفر سے ایمان میں آنا پر حسان تھا ہماری دعاق کی صوابات میں ایک نوردوان ہے صوابات ہوئی تو سنت را پر کن لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے پتھر کی کچھ ہے اگر میں مسلمان ہوتا ہوں مجھے ستر رشتے توڑنے پڑھیں اور ایک اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیاز نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں بندھم میں چپڑا ہوئے تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہمیں پڑے اتحان میں نہیں جانا ہمیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز کرتے ہیں آگے سے آسان ہے مسئلہ چند عبادات ہیں ایک زیادہ تو نہیں ہے پانچوٹ نماز ہے ایک روڑا پانی دس نٹ چاہیے نواز کی روزہ سال کے بارے اس نے بگاہر کو بھوٹا شاہ مساطر کو بھوٹا ہے حج اور زکاة مالدار کے لیے غریب کے لیے نہیں ہے یہ کتنا آسان کیا اللہ تعالی نے مرے لیے زندگی اور باقی زندگی میں جو چوریس گھنٹے کی زندگی ہے اس میں دو تین باتیں بتاتا ہوں میں کر رہا ہوں آپ کر لیں یہ مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کامیار بھی اسے ہوں ہم کنار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے روڑے اس زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا عبادات احلاق احلاق کا چپٹر بڑا بھی ہے مشکل بھی عبادات پچٹر شوٹا بھی ہے آسان اور عبادات اللہ تعالی برسارے نماز کے لیے کام کام سے مسجد پن پڑھ لیے جو دین آئے معاشرے میں جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا ہماری نماز سے نہیں ہمارے روزے سے نہیں نماز مسجد میں روزہ اندر زکاة ایمان والے کو حج بیت اللہ میں اسلام کہاں سے پھیلے دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ نبی والے احلاق نبی والی نوشہ نبی والا حسن سبوک یہ دنوں کو کہنے جائے بڑا ہے کیس برس پتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جو مفتی آسا جو مفتی آسا لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں پہلی چیز یہ زبان ہے میرے مبینے فرمائے یا معاذ اللہ انبیوکا بی ملاتی ہاتھ کل لک معاذ مطمئن السالی دین کا خلاصہ بکر کہا جی ماں ہوا کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے آپ نے اسے زبان ہی کہنا موپا پڑ اور فرمایا قفحہ معاذ اس زبان کو قابو میرے نوے فیسر انسانی اخلاف زبان سے جوڑے ہوئی گھروں کو دلوں کو رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے گھروں کو رشتوں کو قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے ایک نیٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کواہر سے پڑ جاتا ہے میرے گھر کی خصم میوٹھے گول کی میٹھاس پوری دنیا کے شہد کے زفیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے گول کی کڑواہر ساتھ سمندر کی کڑواہر سے زیادہ ہے اور میں یہ درد سے کہتا ہو نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں میں روزے والے ڈھونڈو کروڑوں میں حج والے ڈھونڈو کروڑوں میں زکاة والے ڈھونڈو کروڑوں میں علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملے انکاموالے ڈھونڈو کروڑوں ملے اخلاف والے ڈھونڈو پھر پھر جوتیاں چھکھا کے تھکہار کے لوٹوں کے کوئی اخلاف والا ملے گا اسے زبان پر قابل ہو جو غصے کو پی سکتا ہو جو اگلے قصے ہیں جائے جسے جھکر نہ آتا ہو جسے معاف کر نہ آتا ہو جس میں سچائی ہو جس میں سقاوت ہو جس میں دیانت داری ہو دنیا پھر لی زندگی گزر گئی کبر کنارے پہنچ گئے ہر ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے اخلاف کی کمی دیکھی بہت کمی دیکھی ہے عرب و عجم فقیع ہیں میرے نبی والے اخلاف کے چپ پر پلوز ہو چکا یہ اسلام کا سب سے مشکل چپ پر پھر نبی نے کہا سب سے وزنی انا افقل شاید یوبو فی المیزان حسن اخلاف سب سے وزنی چیز جو نامہ یا مال میں رکھی جائے گی وہ اخلاف ہے چاہم کہ یہ جان پر وزن ڈالتا ہے ایک آدمی آئے اور اس کا ترازت ایسے ہو رہا گا ایسے ہو رہا جب کیوں جائے گا تو اس کا دل نیچ ہے جب کیوں آگا تو اس کا دل بھو پھارتا ہے کیوں ہو رہا اور وہ موت ہوتی تو مات جا رہا یہ ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ایک دن ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے فرڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے ہو رہا وہ فرشتے سے پوچھے گا تولنے والے بھائی یہ کیا چیز ہے وہ بادل سا کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آرد تجھے بچارے ہیں یہ تیرے اخلاق نماز نہیں ہے روزت ہے حج نہیں زکا زکا جلابت یہ تیرے اخلاق ہیں جو آرد تجھے بچارے ہیں بھائیو بازار میں جو چیز کم ہوتی اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے میرے نبی نہیں یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے یہ انسانی مارکیٹر میں ہے ہی کوئی ہے ہی کوئی نہیں کہ مصلاب ہے بہت کم ہے جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے بہت بڑی قیمت لگوا لے تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت ہے وہ رکھتے ہیں اور وہاں کچھنڈا معاذ کے بات میں ہو یہ وہ شخص ہے اور میں چاہ ساتھ پہلے جماعت میں پردن گیا ہم کی قبر پہ گیا تو خشتو پھیلی ہوئی تھا میں سمجھا چادروں کی رکھتے ہیں جو کبر پر پڑھو تو ایک صاحب اس سے کہلے گے یہ خشتو آپ کو محسوس ہو وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کہا جی ان پرسوں گو میں نے چادروں پرسوں گا اس نے کہا یہ کبر سے آئی جب سے یہ بندہ یہاں سو رہا ہے یہ کبر سے آئی اٹھایا ہو جی نہیں اٹھایا میں چودہ ساتھ چونتیس میں گیا اٹھایا چودہ سو سولہ سال ہو چکے ہیں اور اس وندے کی کبر سے کشت ہوا رہے ہیں اتنی بڑی ہستی اور ان سے یوں کر کے سمجھا ہے کہ آز یہ زبان قابل میں رکھنا ایسی ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے میری زندگی کے سارا سفری سفر ہے اور ہمارے ٹرکوں بسوں پر پیشے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک سکیچ میں لے ذہن میں چلتے چلتے بن گیا پڑھتے پڑھتے بن گیا ایک جملہ بڑا خوبصورت پڑھا باقی میں نے ایسی ایک لطیفہ کے طور پر اس کو ساتھ جوڑا ہوا تھا لیکن ایک جملے نے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا ہماری بس جب نہیں ہوتی تو چکور بڑا خوبصورت پرندہ بڑے نخر سے چلتا ہے میں نظام بیا کہ جنگل میں پہلی دفعہ اس کو آزاد چلتا ہے پینجلوں میں تو دیکھو تھا لیکن جب اس کو جنگل میں آزاد چلتے دیکھا تو مجھے وہ اس بول کا سمن میں آئے گا باقی صحیح لکھتے ہیں نئی بس کے پیشے لکھ ہوتا ہے unfortunately چکورک کمعبار پرانی ہوتے نے کھردی ہان دے پاسکنے پرانی ہوتے درھیک ہو تو کھردی پاسکنے پرداشت کھردی پرانی ہوتے در ٹواèce کھردی��� Jacozem ماذا وہ رنگ روان وکے میں جانتی ہے تو لکھ ہوتا доб Ru�ان ملنگ بناتا ہے نیچے لکھوٹا ہے نا چھوڑ ملنگ کا جب وہ رنگ رومن ہو کے نئی بن جاتی ہے تو لکھوٹا خدا نے ایک بار کبتل ہمیں بنا رہی یہ تو تھی فضولیات جو میں نے سفر میں قفز نہیں ایک جملہ میری نظر سے گذر میں ایسا ہی پڑھ راتا پڑھتے پڑھتے تھک گیا میں نے اوپر دیکھا تو ہمیں کوسٹر کو کراس کر رہے ہیں بس تھی کوسٹر تو اس کو کوئی جملہ لکھا تو وہ آپ کو سنانا چاہتے لکھا تھا دل آگے لکھا تھا برائے فروڑ دل برائے فروڑ دل کے نیچے لکھا تھا کیمت آگے لکھا تھا ایک بیٹھا توڑ میرے بھائیو انسان اپنی نیچر نہیں بدل سکتا وہ ٹوناٹو میں رہے یا وہ چاڑ میں رہے یا وہ کہاں میں تو ہم سہراؤں میں پھیرا ہوں زندگی تو خوف ناوک نقشہ بھی اکھا ہے آزاروں سال قرآنی زندگی انسان اپنی لیشہ میں میٹھے گول کا مطال ہے تو کڑوے گول کا زہر پرداش نہیں کر سکتے سام کے زہر کا علاج موجود ہے کڑوے گول کا علاج موجود کوئی ہے تو ان سب مصدرات سے آپ سے اپنے آپ سے کہتا ہوں وہ اپنی زبان کے گول کو میٹھ ہٹھا دی خاص طور پر بشتوں کے آگے ماں باپ کے آگے بیوی کے آگے بیوی خانے کے آگے اولاد ماں باپ کے سامنے ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو بھی عزت دو میرے نبی نے کہا اکھرے موں کا اولاد دو اپنی اولاد کو عزت دو روڑ کے دلائی طرف آئے بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو بخل ہے شدت زدوستی سختی میرے نبی میرے نبی اپنی بیوی فاطمہ کو کیا عزت دیتے ہیں آپ تشریف فرما بیٹھے ہو اس فاطمہ کمرے میں گھر میں تشریف لائے میں باپوں میں بیٹھوں بیٹھے لینے چاہیے لیکن آپ یوں کھڑے ہوتے ہیں آپ پڑے ہوتے ہیں فاطمہ دا پلیوں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہیں ہی نہیں کھڑے ہوتے آگے بڑھتے تھے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور یوں وہ چونتے تھے بسا لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چار پائی پر بڑھتا تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی نے اولاد کو حصت دے کے دکھا انتوالات کو اپنی نلکیے سمجھ پر رگنا دے دیکھیں وہ بھاگی ہو جائیں رشتوں میں زبان کا استعمال پہلوق میں زبان کا استعمال یہ انسان کو موجہ ویچہ کرنے والی بہت بڑی چیز اس لیے جب کبھی غصہ ہو چکو جو بولنا نہیں غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں صحیح بول سکتا ہے چکو جائیں غصہ نہیں دوست لہر کو اس کے بعد چھو کہنا چاہتے ہو کبھو بنا نہیں بنا نہیں کیا ہو جائے رقمال علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چک رہنے پہ نہیں پشتا ہے ہمیشہ زبان کے پول پہ پشتا ہے میرے بھائی بہنوں اپنی زبان کا پول ہم ٹھیک کریں اور دوسری ہے آخری بات کا ہے کے بعد فتم کرتا ہوں وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے ایک ظاہر ہے ایک اندر ہے ایک اندر میرے نمی نے فرما میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے یہ لفظ مجھے یہی آگا ہے عظیم و شان اور کہیں نہیں آگا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے اگر تو اس پر آگیا تو تو جنت میں میرے ساتھ پر جائے اور جنت میں چلے جاننے بہت بڑی دولت ہے جنت میں اندھا کے نبی کے پڑوس میں جاننے جنت سے بھی بڑی دولت ہے دیکھیں چیز بھی ہیوی ویڈٹی بتائی ہوئی ہیں آسان تھا نہیں بتائی داری کاؤزان ہے راکی کو دو چاہتے ہیں لوگ سہیں گے ملا ملا تک سارے چھو کھوڑ ہیں لیکن یہ تو شوری کے نیچے آنے والی سنت بتا رہا ہوں خود میرے ہمینے اندازی ہے ساتھ کر یا بنی یا انستتا اس میں پیغام ہے بیٹا آسان میں بتا رہا ہوں مشکل بتا رہا ہوں انہیں ساتھ کر ان قدرتا جان لگی یہاں سوکہ کم نہیں ہیں پگڑی بان کے آگے دو مندہ کم ہوں سنت ہے میرے ہمینے کوئی سنت چھوٹیں سب عظیم و شان ہیں لیکن جس تو خود عظیم و شان ہے وہ کتنی عظیم و شان ہیں تو میرے ہمینے نے کہا میرے بیٹے ہیں انستان سوکھ لگی انتس بے حواتون سیا پہل یہ ساری زندگی کرنے کی پڑے گی پہل یہ سنت دیکھ دفع کرنے سے نہیں ہوگا وہ کیا ہے اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے ساتھ کرتے ہیں اس دل میں کسی کی کھو کرنا فرط نہ پہل کرتا یہ آئے گی تو اس میں ہوا تو مسیح جھڑنے نا ساتھ کر سب عظیم و شان سب عظیم و شان آپ نے یہ ہمارے بسورہ اپنے دنوں کو رولان ساتھ کرتے ہیں اگلی دن تندے ہوتے ہیں پھر ساتھ کرتے ہیں تو پھر بھائے اچھا رکھتا ہے اس دل میں روح کے نیگیٹیو روی بھائیوں کی جند بھی آئے گی نفرت بھی آئے گی غصہ بھی آئے گا بہت بھی آئے گا میرے روح میں نے کہا چھاڑو پکڑ دھو 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 دھک دھک کے جب تو مرے گا تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو ہاں دھرانٹوں کے گھر بنانے کے لئے آپ لوگ نے کتنے پاپڑ گئے تھے